اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے یہ جی موڈرن شیف فارم ہے اس کے حوالے سے میں کچھ ریڈیوز پہلے بھی ڈال چکا ہوں چکوال میں اس کی لوکیشن ہے اور اس میں دو شیڈ ہیں ایک یہ جو پرانا حاصل میں بنا ہوا تھا کنسٹرکشن اس کی پہلے ہو چکی تھی صرف ایلیویٹڈ کروایا تھا اس کو اس کی ٹوٹل جو ہائٹ ہے زمین سے ابھی صفائیز کی ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹوٹل ہائٹ جو تھی نیچے زمین سے یہاں تک جہاں تک کلیویٹڈ ہے تقریباً تین فٹ اور اس کی اس طرح صفائی ہوتی ہے یہ ایک بڑا سا ڈنڈا بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں نیچے سے سارا گن باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سارا اس طرح باہر آ جاتے ہیں اس طرح یہ والا سائیڈ میں آپ کو دیکھاتا چلوں یہ دیکھیں اس طرح صاف ہو جاتا ہے نیچے سے اور اوپر سارا یہ ایلیویٹڈ ہے چھوڈہ فٹ بائے بیالیس فٹ اس کا سائز ہے سولہ فٹ بائے بیالیس فٹ یہ دیکھیں اندر سے بھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو آج کل جو بچے ہیں ان کو ہم نے سیپریٹ کر دیا ہوا ہے تو بچے اس سیکشن میں آ جاتے ہیں یہ سولہ فٹ بائے بیالیس فٹ بہاہ انڈ تک جو ہے 42 فٹ اس کی ٹوٹل اس کے بعد جو اس کے بعد بنا ہے وہ میں آپ کو دیکھا دوں یہ اس کی حوالے سے میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اس کی ٹوٹل زمین سے لے کے اوپر روف تک 18 فٹ ہائٹ ہے اور نیچے زمین سے لے کے یہ جہاں تک ایلیویٹڈ بنا ہوا ہے جس کے اوپر وہ جانور بیٹے ہوئے ہیں اوپر جا کے میں دیکھاتا ہوں یہ تقریباً سو اچھے اپورٹ ساڑھے چھئے فٹ ہیں اس کے نیچے صفائی کی سیچویشن میں آپ کو دیکھا دوں یہ اس کے نیچے ماشاءاللہ صفائی آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ اس کی ہائٹ زیادہ ہے تو اس کے نیچے بہت ایزیلی صفائی ہو جاتی ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس سے پہلے صفائی وہ والا جو سائٹ ہے اس میں صفائی کا ذرا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ ساڑھے چھئے فٹ تقریباً یہ زمین سے لے کے یہاں تک تقریباً ساڑھے چھئے فٹ اس کی ہائٹ ہے تو یہاں پہ صفائی بڑی ایزیلی ہو جاتی ہے اندر سے باہر سے بندہ آکے ایزیلی صفائی کر لیتا ہے یہ دیکھیں آپ انتہائی صاف ہیں نیچے سے باقی اوپر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو جانور ابھی اوپر بیٹھے ہوئے یہ چھرائی سے واپس آئے اور یہ سٹال فیڈ پہ نہیں ہے یہ فل ٹائم چھرائی پہ ہے یہ اس کا ریم بنا ہوا ہے یہ دیکھیں گے اس کا ریم پہ جانور بڑی ایزیلی بڑی ایزیلی بڑی اسانی سے اوپر چڑ جاتے ہیں یہ دیکھیں چھوڑا فٹ چھوڑا فٹ سیونٹی سیکس فٹ چھوڑا فٹ بڑی چھتر فٹ اس کا سائز ہے اور یہ جی میں چھ چھ یہ جی یہ جی ماشاءاللہ جانور بیٹے ہوئے فیلال اور ریسٹ کر رہے ہیں انہوں نے کھایا پیا ہے تو یہ ریسٹ مورڈ میں ہے بھی باقی یہ شیڈ ہے اچھا اس کے اوپر اس کا جو روپ بنا ہوا ہے یہ ٹین کی چادر ہے اوپر جو روپ ہے اس کا یہ ٹین کی چادر کا بنا ہوا ہے اور یہ سفید کلر کی جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ چار انچ کی ترمہ پور کی شیٹ ہے سائیڈوں پر جالی وغیرہ لگے ہوئی ہیں اور یہ اس طرح پائپس وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کمپلیٹ جو شیڈ ہے یہ سیونٹی سکس فیٹ بائی فورٹین فیٹس اس کی ٹوٹل لمبائی ہیں اور چودہ فورٹ جو ہے اس کی چڑائی ہیں اور یہ بھی کچھ جانور بیٹھے ہوئے اور کچھ جانور چھرائی پر نکلے ہوئے جس میں سے زیادہ تر میرے حیال میں بچے جو ہیں وہ چھرائی پر کچھ بلکہ یہ بچے ہیں اور مادیا جو ہے بڑی والی وہ چھرائی پر نکلے ہوئی ہیں یہ سارے بچے ہیں اس میں سے صرف ایک دو مادیا بڑی ہیں باقی سارے جتنے بھی بڑی مادیا ہے وہ سب چھرائی پر ابھی اور انہوں نے چھرائی کر کے واپس آ چکے ہیں ہمارے پاس صرف اور صرف یہاں پہ دنبے دنبیا ہے چونکہ یہاں پہ گریزنگ ہے اور ان کو صرف گریزنگ پہ رکھا ہوا ہے سٹال فیڈ ان کی کوئی نہیں ہے سٹال فیڈ ان کو نہیں کلا رہا ہے صرف ایک ڈیڑھ مہینے سے یہ جو بچے ہیں ان کو کترہ بغیرہ دیئے باقی کوئی گنڈا شنڈا بچوں کو نہیں دیتے نہ بڑوں کو دیتے باقی یہ آپ کے سامنے شیڈ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو مسائل نہیں ہوتے دوسرا گرمی کا ایشو نہیں ہوتا اور سب سے بڑی بات ہے ڈیزیز سے آپ بچے رہتے ہیں کیونکہ کلیننس ہوتی ہیں صفائی ہوتی ہے تو صفائی ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ بہت بڑا بینیفیٹ ہوتا ہے اس میں یہ الحمدللہ پاکستان کا پہلا جدید شیپ فارم ہے چکوال میں ڈڈیال میں لوکیٹڈ ہے اور پورے پاکستان میں جدید شیپ فارم کوئی اور نہیں ہے باقی جو مادیا اگر آتی ہے تو وہ بھی میٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں آگے یہ جی ماشاءاللہ مادیا جو ہے وہ چھرائی سے آئی ہے ابھی اور چھرائی کر کے آئی ہے یہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے یہ وائٹ والا جو ہے بڑا سا یہ نار ہے اور یہ باقی ساری مادیا ہے یہ ابھی کراس نہیں یہ سب حالی ہیں اندر بھی میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو رہا گیا نا سامنے یہ جی السلام علیکم سوائم مپالی ان کے لئے بات دینا یہ میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی مادیا ہے یہ سب حالی ہے اور یہ جسٹ کریزنگ پہ ہے صرف چھرائی پہ ہے اس کی کوئی سٹال فیڈ نہیں ہے کوئی بندہ شنڈہ نہیں ہے ٹرینٹی فور سیون اور اس کے علاوہ زیادہ ان کو جو ہے صرف اور صرف باہر چلائی کرواتے ہیں سٹال فیڈ ان کی کوئی نہیں ہے کوئی بندہ شنڈہ نہیں ہے اور وقتی طور پی یہ ساری ڈرائی ہیں خالی گبن کوئی نہیں ہے بیچ میں کراس کوئی نہیں ہوئی ابھی انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگست میں یا سبتمبر میں یہ جو بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوگا اس میں انشاءاللہ ان کی کراسیگ ہوگی چلی جی آج کی ویڈیوی آپ اینڈ کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا ڈیس سارا خیال رکھیں گے پانچ وقت کی نماز عدا کیجئے گا اللہ حافظ